اسلام علیکم ویورز میں ہوں افشان صدیقی ہنگرز کزین کی جانب سے اور آج آپ کے لئے لیکنیں بہت ہی زبردست چکن چاومن کی ریسپی تو یہ بہت ہی زبردست آسم ریسپی ہے سردیوں میں فریش ویجیٹیبلز کے ساتھ ہم بنانے والے ہیں تو چلیے میرے ساتھ اس کو بناتے ہیں بہت ہی ٹیمٹنگ ریسپی ہے بہت مزیدار یہاں پہ 500 گرامز چکن لیا ہے میں نے تھائی اور اس کے بریسٹ کے پیسیز شامل ہیں اس کے اندر میں شامل کریں ہوں ہاف ٹی سپون نمک ساتھ اس کے اندر ہم شامل کریں گارلک پاوڈر یہ ون ٹی سپون ہے لہسن کا پاوڈر اس میں شامل کیجئے چلی سوس جو ہے وہ تقریباً دو ٹیبل سپون بھر کے اس میں شامل ہو رہا ہے ساتھ اس میں سویا سوس بھی دو ٹیبل سپون ہے اور سرکہ بھی جو سفید سرکہ ہے وہ بھی دو ٹیبل سپون ہے یہ ساری چیز اس میں شامل کر دیں گے اس کو ٹینڈر اور جوسی بنانے کے لیے کالی مرچ میرے پاس تقریباً ون ٹیبل سپن ہے لیکن میں تھوڑی سی ابھی ڈال لوں گی دو تین جگہ پہ میں اس کو یوز کرنے والی ہوں تو تھوڑی سی ہم اس کے اندر تقریباً ہاف ٹی سپون کے غریب ہم نے بھی یہاں شامل کر دی ہے اس کو اچھے سے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس دوران ہم ایک بڑا زبزر سے اپنا سوس بنائیں گے تو یہاں پر سویا سوس شامل کیا ہے میں نے ہاف کپ ساتھی اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے ون کپ چیلی گارلک سوس ہاف کپ میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے چیلی سوس کیچپ میں اس میں شامل کر رہی ہوں ون کپ ہاف کپ شامل کیا ہے میں نے اس کے اندر اویسٹر سوس اویسٹر سوس جو ہے یہ آپ نے حلال لینا ہے بلکل دیکھ کے بہت ہی زبزر سے اس کی جان ہے سوس کی کچھ ٹی مرچ یہاں پر میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون غالی مرچ میں نے یہاں ذرا سی اور شامل کر دی ہے نمک بھی میں تقریباً ایک چھٹکی کے قریب یہاں شامل کر رہی ہوں کیونکہ سوسز میں پہلے ہی سے نمک موجود ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر کر لیں یہ سوس جو ہے ہمارے جو چاومن ہے اس کی جان ہے اس کو اچھے سے مکس کر کے ایک طرف رکھ لیجئے دیکھیں کتنا زبددست ہمارا یہ سوس بن کے تیار ہوا ہے چاومن سوس ہے یہ اب یہاں پر ہم اپنی ویجیٹیبل کو سٹر فرائے کریں گے تو یہاں پر میں نے تقریباً ون ٹیبل پون کے غریب کوکنگ آئل شامل کیا ہے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں پیاز ایک ادد میڈیم سائز کی پیاز جولین سٹائل میں کاتی ہوئی ہے ساتھی شملہ مرچ پی اور گاجر بھی اور ساتھ میں یہ ہری پیاز ہے سب ہاف اف کپ ہیں اور یہ بندگو بھی بھی ہاف کپ ہے سب کو کوشش کیجئے جولین سٹائل میں کٹ لیجئے ان کو سٹر فرائے کرنا ہے گلانا نہیں ہے اور بس ان کو ہلکا ہلکا سا فرائے کرنا ہے آنچ بہت تیز نہیں رکھی گا میڈیم سی آنچ پر اس کو بس ہلکا سا ٹرنچ ان کا ختم نہیں ہونا چاہیے گلنی نہیں چاہیے بس اچھے سے ہلکا سا فرائے ہو جائیں دیکھیں یہ دیکھیں ان کو اب ہم نکال لیں گے تاکہ یہ مزید نہ پکیں سٹر فرائے ہو چکی ہیں بعد میں اسیمبلنگ ہمیں بس کرنی ہوگی ہم چیزوں کو پرپیر کرتے چلے جائیں گے تو یہ دیکھیں ہماری وجیبلز بھی ریڈی ہو گئی ہیں سوس تو ہم پہلے ہی ریڈی کر چکے ہیں اب اسی کڑائی کے اندر میں شامل کر رہی ہوں کوکنگ آئل تقریباً دو چیبل سپون کے قریب کوکنگ آئل شامل کر رہی ہوں اور اس میں ایک چیبل سپون چاپ کیا ہوا لہسن میں نے شامل کیا ہے اس کو ہم ہلکا سا گولڈن کریں گے اور اس کے اندر ہم اپنے نوڈلز کو ہلکا سا فرائے کر لیں گے تو یہ نوڈلز جو میں پہلے سے بوائل کر کے رکھ چکی ہوں ان کا میں نے پانی بھی جوین کر لیا تھا نمک ڈال کے نوڈلز بوائل کیے اور اس کے بعد میں نے ان کا پانی جو ہے وہ اپنا جائے کر لیا اس کو ہلکا سا ہم اس کے اندر ہی فرائے کریں گے اور اس کو بھی ہم ایک سائٹ پر رکھ دیں گے یہ ریڈی ہو جائیں گے تاکہ ہم اس کے اوپر اپنے چاومن کی اسیمبلنگ کر سکیں اس کو ہلکا سا ہم نے دوسری کڑائی لینی ہے اس کے اندر ہم نے آئل ڈالنا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون یہاں پر اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں چکن جو کہ میں پہلے سے پروپیئر کر چکی ہوں میرینیٹ کیا وہ زبردست چکن ہے ہمارا بہت ہی ٹینڈر اور جوسی بن کے تیار ہوتا ہے کیا زبردست اس کی خوشبو آئے گیا آپ جیسے اس کو شامل کریں گے اس کو جب تک میں پکا رہی ہوں ساتھ ساتھ آپ کو زبردست سی ٹرک سے کھانا چاہتی ہوں دیکھئے یہ ہے چاپسک ہم لوگ کو چاپسک یوز نہیں کرنی آتی بچے چاپسک کھاتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کے اندر ایک کاؤز پس آ دیا اور میرینے ربڑ بینٹ باندھی ہے جس کی وجہ سے یہ بہت اچھی سی دیکھیں آپ اس سے کام کتنے اچھے سے ہو رہا ہے تو ہم لوگوں کو چائنیز تو ہے نہیں ہم جو اچھے سے یوز کر سکیں اب رائے ہو چکا یہ چکن بھی ہمارا اب ریڈی ہے اب ہم نے اس کے اسیمبلنگ کرنی ہے تو یہاں نوڈلز کے اوپر ہم نے سب سے پہلے اپنا چکن شامل کر دینا ہے جو ہم نے بلکل ریڈی کر لیا ہے پکا لیا ہے اب اس کے بعد ہم اپنی جو ویجیٹیبلز ہم نے سٹر فرائے کر کے رکھی تھی وہ ہم اس کے اندر ساری شامل کرنے والے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بھی لگ رہی ہیں دیکھنے میں کھانے میں بھی بہت ہی ٹیمٹنگ ہے بہت ہی مزدار ہیں تو اس ریسپی کو آپ نے گھر پر ضرور بنایے گا بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے مشکل نہیں ہے اب جو ہم نے مزدار سا اپنا چومن سوس بنا کے رکھا ہے یہ سوس آپ اس کے اوپر ڈال دیجئے اور اس کے بعد آپ نے بس اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اور آپ دیکھیں کہ آپ کے زبردست قسم کے چکن چومن بن کے ریڈی ہو جائے گا جو بھی کھائے گا وہ آپ کی تعریفیں کرنے والا ہے تو یہ میری بہت آثینٹک ریسپی ہے اس کو آپ نے گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا تو مجھے یقین ہے کہ میری ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ریسپی اس کو شیئر کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے دعوں میں یاد دیکھیں گا انشاءاللہ جلدی کسی نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ